ارے تو مان جاؤ نا ویسے بھی پڑھتا آپ نے دھوکہ تو دے دیا تمہیں اب کیا ہے کیا ہے چلو چلو کپڑھ لے ملو پھرینڈ تو پہرے دار سیجن سکس کی سٹارڈنگ میں ہی ہمیں دیپک سرما دیپک بھاو اور سائنہ خطری کا جبردیست سین دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جو یہ دیپک سرما انسانہ خطری جس بھی اس کے کسی بھی سیجن میں نہیں ہو تو وہ سیریچ پوری ہوئی نہیں سکتی تو ان کا جو سین چلتا ہے وہ منیمم پورا اپیسوڈ ہی کھا جاتا ہے اور اسٹوری ہوتی ہے سیکنڈ اپیسوڈ سے پہرے دار سیجن کے سیکنڈ اپیسوڈ تو اسی گاہ میں ایک پریبار رہتا ہے جس پریبار میں ایک ہیمہ نام کی لڑکی سادھی ملہ ہیمہ نام کی لڑکی کی سادھی ہو کر آتی ہے تو اب اس کی سادھی ہو جاتی ہے پرتاب نام کی لڑکے سے تو ان کی سادھی ہو گئی اس میں سسور اب اس گھر میں اس کی جیٹھانی رہتی ہے سسور جی رہتے ہیں پرتاب جس کے ساتھ اس کی سادھی ہوتی ہے جیٹھانی جو رہتی ہے اس کا پہلا پتی مر چکا ہوتا ہے تو پہرے دار کے عالو جتنے بھی نیم پر تھا اور جو بھی ہو نیم وہ سب پوری آڈینس جانتی ہے کہ پہرے دار کے کیا نیم ہوتے ہیں تو ابھی تو ہمیں فلال میں پرتاب اینڈ ہیمہ کا ایک سواگرات والا سین دیکھنے کو ملتا ہے جو کی کچف کا سین ہوتا ہے یا مجا ہی ہاں یہ بات لگے کہ یہ بیپ سریج ہمیں مطلب پرائم پلے پر دیکھنے کو ملنے والی تھی پر پرائم پلے تو بند ہے تو اس کا سیجن سکس جو ہے ایک بیگ پرائم ایک پر اینڈ بیگ پلے ایک پر مطلب دیکھنے کو ملا ہے ملا تھا تو خافی جبرجستہ اس ٹیم پر گورنمنٹ دو تھی وہ اتنی نجل نہیں تو ان کا جبرجست والا سواگرات والا سین چلتا ہے اینڈ پورا سین اینڈ ہوتے ہوتے یہ ایپیسوٹ بھی انڈ ہوتے ہوتے ہیں اس کے بعد پرطاب اپنے کام پر چلا جاتا ہے کام کرتا ہے جو بھی جو ہو یا وہ پس جو بھی ہو تو تو اب آتے ہیں اس گھر میں سسر جی انڈ جیٹھانی کے مطلب جیٹھانی کا رول پلے کیا ہے انڈ جو سسر جی کا رول ہے وہ والسید نے کیا تو اب جیٹھانی کا پتی تو پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے تو اب اس کی آرتھیک انڈ جیسی بھی ایک چاہو آرتھیک جرورت ہو وہ بھی سسر جی پوری کرتے ہوں یا تنیا من کی جرورت سر جی پوری کرتے ہیں تو یہاں پر اب بابیتہ یادہ یعنی کہ والسید کا ایک جو بھو صور اینڈ بہو کے بیچ میں بڑی بہو کے بیچ میں جبر جسسسن دیکھنے کو ملتا ہے ملتا پڑا پوالہ وہ بھی دھانس تو ٹھکائی کرتا ہے اور یہ ٹھکائی کرتا ہے کم سے منٹ پائی کرتے ہوئے ہو جاتا ہے اور یہاں پر چھوٹی بہو آواز سن کر آ جاتی ہے دیکھتے ہیں اور اس کو بولتی ہے بچ چلن مطلب جیٹھانی کو بچ چلن سیسر جی کو بولتی ہے تھرکی وغیرہ کچھ جوتی تو اس کی حرکتیں ہی ماں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ تھرکی ہے تو اس کو بڑی بہو کو مطلب اس کی جیٹھانی کو بچ چلن سیسر کو تھرکی بول دیتی ہے بولتی ہے پر جو بولتی ہے کہ یہ مطلب یہ غلط کام نہیں ہے یہ پرتھا ہے یہاں کی مطلب پبیتر پرتھا ہے جو کی پتہ نہیں کف سے چلے جا رہی ہے تو آنگے چل کے تمہیں بھی کرنا ہے تمہارا پتی بھی کبھی باہر آہر جائے گا تو سیسر بھی تمہیں مطلب تمہاری ضرورت پوری کریں گے تو وہ بولتی ہے تم مجھے اپنے ان غلط کاموں میں سامل مت کرو اچھی کر کے وہاں سے چلی جاتی اور یہاں پر ایک سیٹ ملتا ہے ایک پارٹ پوٹا انڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد نیفٹ سین میں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پرتاب جو رہتا ہے وہ باپس آ جاتا ہے اپنے گھر پر انڈے باپس آتے ہی وہ بجانے کے لئے لگ جاتا ہے کہ تو وہ سہر آیا ہوگا رہتا ہے تو چار پانچ دن ہو جاتے ہیں اور وہاں سے باپس آتا ہے تو ہیما کے ساتھ اچھا رومانس کرنے میں لگا رہتا ہے ان کی یہ سین بھی ہمیں بیس منٹ کے لگ بگ دیکھنے کو ملتا ہے خالق سین مربول ہے باقی زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر ٹوٹل مل آؤت تو اس لئے یہ سین ہمیں بیس منٹ کا دیکھنے کو ملتا ہے مطلب آتے ہی بجانے کو ہیما کے مطلق پر یمکہ چورس کے ساتھ مطلب چھفا ست سین رہتا ہے اور سین ہمیں 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 جو رہتی ہے وہ پر تاب سے پوچھتی ہے کہ یہ پہردار کیا ہے مطلب ایک کون سی پرتا ہے کیا رواج ہے جو بھی تو بتاتا ہے کہ پہردار جو ہے وہ میرے حساب سے صحیح ہے کیوں کی جس کا جیسے پتی مر جاتا ہے یعنی یا کسی کا پتی سے گاؤں سے سہر گیا ہوتا ہے کمانے با غیلہ کے لیے اور دو پانچ سال سال دو دو سال پانچ سال مطلب باپس گھر نہیں آ پاتے ہیں تو یہ جو عورتیں رہتی ہیں باہر مومانے لگتی ہیں گاؤں میں تو یہ پرتا بنائی گئی ہے کہ گھر کی جو عجت ہے وہ گھر میں ہی رہے تو باہر مومانے کی وجہ سے پہردار بنا دیا جاتا ہے جیسے سسر ہے یا تو سسر کو پہردار بنا دیا جاتا ہے مطلب تو یہ پرتا میرے صاحب سے سہی ہے تو وہ بولتی ہے پر وہ بولتا ہے تم ٹینسن مطلب میں کہیں نہیں جانے والا ہوں میں تمہارے ساتھ ہمیسے ہی رہوں گا تو تمہیں پرتا نبھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیسٹین میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو کی اپنے اقوال انکل ہیں وہ اپنی چھوٹی بہو کیلئے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ بڑی کی تو وہ ڈیلی لے رہے ہوتے ہیں دنلاد تو چھوٹی کیلئے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مجھے تو چھوٹی بہو ہی چاہیے مجھے اس کی چاہیے تو اس کے لئے پھر وہ اپنی بڑی بہو سے بولتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اس میں میں کیا کر سکتے ہوں تو وہ بتا ہاں تم کیا کر سکتے ہیں پھر ایک آئی ڈیا اس کے دماغ میں ایک سیطانی پلان آتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے اور وہ جو اس کو پلان بتاتا ہے تو پھر ساردہ نام رہتا ہے بڑی بہو کا تو ساردہ جو رہے ہیں وہ پھر ساردہ جاتے ہیں اور اس کو جوس سے بغیرہ مطلب اس پلاتی ہے سادھیں بیٹھار کے تو جوس میں کچھ سیکسوالی مطلب میں ایسی کہ جس میں من کرے کسی کو جو بھی سامنے دیکھیں اسی کچھ دنے کا تو ایسی کچھ دبا ملا دیتی ہے تو وہ دبا ملا دیتی ہے اور اس کو جوس پلا دیتی ہے جوس پھلنے کے بعد وہ بھول جاتا ہے اور بولتا ہے آج تو بھاوی جی آپ بہت خوبصور طرح رہی ہو ریس سب مطلب اس کے من میں وہ بیچار آ رہے ہیں تو وہ انڈ وہ بولتا ہے کہ میں آت میں چاسنی کی طرح پی جانا چاہتا ہوں سہت کی طرح تو وہ ہوتے ہاں یہ سہت بھی تمہارا چاسنی بھی تواری سب تمہارا ہے پی جاؤ اور یہاں پر بھاوی دیور کا بھی ایک سین دیکھنے کو ملتا ہے کہ ساردہ این پرطاف کے بیچ میں ہوں کی ایک اچھا سین چلتا ہے اور سین پورا ہوتے 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 لاشت جب ایک ایک لاشت سوٹ سوٹ رہ جاتا ہے تب ہیما دیکھ لیتی ہے کہ پرطاف جو ہے اپنے بھاوی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر جانے کے لیے وہ گھر ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تیار ہی کرنے لگتے ہیں کپڑے بیگ وغیرے تیار کرنے لگتے ہیں اور بولتے ہیں اس گھر کے پورے آدمی ہی بیکار ہیں یہاں میں رہی نہیں سکتے کیونکہ سسور اپنی بھاوی کو ٹھوک رہا ہے اور جس کے ساتھ میرے سادھی ہوئی وہ اپنی بھاوی کو ٹھوک رہا ہے ملاب ایک دوسرے سے سب کم ٹھوکائی کر رہا ہے تو میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی تب اس طرح کو ہی ماں کا سسور آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ پرتھا آپ نے تو تمہیں دھوکہ دیا دیا ہے سہمتی دیتا ہے تو بولتا ہے میں ہوں نا تمہارے لیے تو بولتی ہے نہیں مجھے یہ تمہارے ساتھ مطلب ایسا کچھ نہیں کرنا ہے پھر وہ اس کو بولتا ہے کہ اگر تم یہ رواج یعنی کی پرتھا رواج نہیں نباؤگی تو اس کے بلدے میں تمہیں جرمانہ بننا پڑے گا مطلب سماج والے جو تمہیں بولیں گے ہی کہ مطلب الٹا سیدھے پر اس کا جرمانہ تمہارے پریبار فیملی والوں کو بننا پڑے گا اور اس کے لیے مطلب ایک پریبار تھا اسی گاہ میں جو جس مطلب جس لڑکی کی سادھی ہوتی ہو اس نے پرتھنے بانے سے منع کر دیا تھا تو اس کے پورے پریبار کی عورتوں کو ننگا کر دیا گیا تھا پورے کام میں ننگا کر کے گھمائے گیا تھا انڈ اس کے باپ کو جندہ جلا دیا گیا تھا تو اس طریقے سے بلے کوئی نہ کرتا پر وہ پھر بھی تیار نہیں ہوتی ہے تو پھر اپنے جو اکوال انکل بھا ہوئے ہیں تو وہ پھر ہیما کو جبر جستی ہی پکڑا دیتے ہیں اور بولتے ہیں بین کی کیسے نہیں مانے گی میں منا ہوں گا اور وہاں ہی پر اس کو پلنگ پہ گھوڑی بنا کے اس کے چڑھے دار کر دیتے ہیں اور وہ بھی منع کرتی رہتی ہے ملد بہت جتی ہاتھ پہر مارتی ہے کہ میں سسور سے نہیں چھتا میں دنگوی نہیں اس کو پر وہ اس کی ماری لیتا ہے اور اس کے بعد کم سے کم دس پندرہ منٹ تک یہ جبر جستی والا سین چلتا ہے مطلب فورسس والا سین چلتا رہتا ہے اس کے بعد پھر اس کا بھی موڑ بن ہی جاتا ہے بھائی لیڈے سے کپ تک کنٹرول کریں خود کو موڑ بن ہی جائے گا اس کا بھی اس کی چھوٹی بہو کا بھی موڑ بن جاتا ہے اور یہاں پر پھر اچھا کا سا سین چلتا ہے اس کے بعد نیس چین میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کی پرتاب جو ہے وہ اس کا وہ نسہ کم ہوتا ہے اسے گلٹی ہو رہا ہوتا ہے لب اپنے مند سے ہی اس کو بے کار لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بھاوی کی ٹھوک لیا مجھے بھاوی کو معافی مانگنا چاہیے تو کافی اوزاس بھی رہتا ہے اس کے بعد وہ اتنا ملاب سوچ رہا ہوتا ہے انہیں سینیو میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سسر جی ہے وہاں پر بڑی بہو پی ہے اور چھوٹی بہو بھی آ جاتا ہے مطلب ٹکلے کے تو مجھے ہی مجھے ہیں دونوں بہو اب ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو یہاں پر اب ہمیں تھری جم دیکھنے کو ملنے والا رہتا ہے جو کی لٹ اپیسوٹ رہتا ہے پہرے دار سیزن سیکس کا تو یہاں پر دونوں بہو میں آ جاتی ہیں اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک اچھا خاصا سین چلتا ہے یہاں پر ہی پہرے دار سیزن سیکس کا انڈنگ سین بھی یہی رہتا ہے یہاں انڈ ہو جاتا ہے تو یہ تھی اسٹوری پہرے دار سیزن سیکس کی آپ کو کیسے لگی اور اچھی لگی تو ویڈیو لائک کرتے جانا ہے میں مطلب کبھی کبھی ڈال پاتا ہوں ویڈیو کام بغیرہ میں بیجی رہے